اسلام علیکم ناظرین سپائیڈر نیوز میں آپ سبی کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سبی کا بہت شگر گزار ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو بہت زیادہ سراحتے ہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان سے میں ریکرسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی کوئی بھی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین جب سے میڈیا کے احتساب کی باری آئی ہے اس وقت سے پاکستان میں ایک نئی جنگ کی شروعات ہو چکی ہے اور میڈیا مافیا کے چند لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ریاست پاکستان نے بھی ان سے نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے آج کس رپورٹ میں ہم بات کریں گے ایک ایسی ریاستی دہشتگرد میڈیا مافیا کی کہ جس کے پاکستان مخالف کارنامے پوری قوم کی نظروں کے سامنے آیاں ہو رہے ہیں میڈیا مافیا کے یہ لوگ فسادات کی آگ کو بھڑکانے میں نئے نئے جتن کر رہے ہیں اس میڈیا مافیا کے ٹیم میں حامد میر سر فہرست ہیں جو ان دنوں کئی بار پاکستان کے قومی اداروں کو للکار چکے ہیں یہاں تک کہ حکومت وقت کے وزیر آزم کو بھی دھمکیاں دیتے رہے اور کہا کہ وزیر آزم عمران خان اگر ہمارا مو کھل گیا تو پھر آپ کہیں کہ بھی نہیں رہیں گے مزید اس بکاؤ صحافی نے افواج پاکستان پر بھی تنقید کی اور کہا کہ اب جنگ کا وقت آن پہنچا ہے جسے پاکستان کی ہر گلی میں لڑا جائے گا آخر یہ گھڑیا بکاؤ صحافی کس کی شاہ پر اپنے ہی ادارے پر کیوں کیچڑ اچھال رہے ہیں ورنہ آج سے پہلے تو کسی صحافی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے افواج پاکستان کو دھمکیاں دیتے ویسے اگر دیکھا جائے تو ریاستی اداروں حکومت اور فوج پر ایک اکیلا معمولی صحافی اس طرح تنقید ہرگز نہیں کر سکتا پاکستان میں صورتحال کو دیکھتے ہوئے عالمی میڈیا نے بھی قیاس آرائیاں شروع کر دی ہیں عالمی ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہائیبرڈ وار تیزی سے پھیل رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد اس قسم کی صورتحال مزید پھلنے پھولنے نہ دیں اور میڈیا کو مکمل طور پر کنٹرول میں لیں تاکہ ملک کا امن و امان تباہ نہ ہو یعنی عالمی میڈیا کو بھی ان بکاؤ صحافیوں کے بارے میں علم ہو جگا ہے ناظرین اصل میں یہ میڈیا مافیا کے لوگ پاکستان میں ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے بدترین قسم کی عامریت مسلط ہے یہاں پر کسی بھی قسم کے سیاسی حقوق کسی بھی اپوزیشن کے سیاستدان کو حاصل نہیں ہے یہاں پر میڈیا آزاد نہیں ہے ٹی وی چینل پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور سیاسی جماعتوں اور صحافیوں کو دبایا جا رہا ہے حامد میر اور اس کی میڈیا مافیا کی جانب سے اس طرح کی نیگٹیو باتیں کی جا رہی ہیں یعنی یہ لوگ پاکستان کو کوئی تھرڈ کلاس قسم کا ملک ثابت کر رہے ہیں کہ یہاں جنگل کا قانون ہے جہاں پر کوئی ادارہ آزاد نہیں اس قسم کا ماحول بنانے کے پیچھے ایک میڈیا ہاؤس اور حامد میر سر فہرست شامل ہیں اور پھر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیے ہمیں گرفتار کریں اگر ہم آج سے چار سال پیچھے جائیں یعنی 2015 میں جب نون لیگ کی حکومت تھی تو اس حکومت کے دوران پیامرا چیئرمین نون لیگ کا ہوتا تھا اور پیامرا کا چیئرمین ایک ایسا ریٹائٹ پولیس آفیسر لگایا گیا جو ہارس ٹریڈنگ کے پیسے لے جاتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور وہ پولیس میں بطورے اے ایس پی تھے اور ایسے انسان کو نون لیگ نے پیامرا کا چیئرمین بنا دیا تھا جس نے کرپ سیاستدانوں کی بھرپور میڈیا کیمپینز چلائیں اور اب جب نئی حکومت آئی تو ہر چیز بدل رہی ہے اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے کی طرح اب بھی ہمیں کرپ سیاستدانوں اور سزای آفتہ ملزموں کو سپورٹ کرنے پر کچھ بھی نہیں کہا جائے گا اب حکومت تو ان کرپ مافیوں کو سپورٹ کرنے سے اور ریاستی اداروں پر تنقید کرنے سے تو ضرور روکے گی اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں صحافیوں کیلئے کوئی قانون نہیں ہے یہ لوگ اپنی گھٹیا زبانوں سے جو کچھ موں میں آئے بولتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے کریمینلز کو ٹیلی ویژن پر ہیرو کی طرح دکھایا جاتا ہے جب بڑے بڑے کریمینلز کو ٹی وی سکرین پر ہیرو کی طرح دکھایا جائے تو یہ سب کچھ تو اب حکومت پاکستان نہیں ہونے دے گی اور صرف ایسا ہی نہیں کیا جا رہا بلکہ یہ سب کچھ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت پاکستان میں ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس میں میڈیا مافیا اور پاکستان مخالف عالمی طاقتیں بھی شامل ہیں جو ان کو بھرپور مدد فراہم کر رہی ہیں افسوس ان عالمی طاقتوں میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ انڈیا اور اسرائیل بھی شامل ہیں جو اپنی مہم حکومت کے خلاف نہیں چلا رہے بلکہ پاکستان کے خلاف چلا رہے ہیں جس سے وہ میسج دے رہے ہیں کہ یہاں سٹیبلشمنٹ کی بدترین حکومت ہے اور اس سٹیبلشمنٹ کے خلاف ملک کے ادارے اور افواج بھی کھڑی نہیں ہو سکتی آخر یہ میڈیا مافیا اور صحافی اس وقت ایک دم سے باہر کیوں آ رہے ہیں اور پاکستان مخالف کیمپین اس وقت کیوں چلا رہے ہیں ناظرین یہ سب کچھ اس وقت اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان کا دورہ امریکہ سے پہلے پہلے ملک میں ماحول کو خراب بنایا جائے اور امریکہ کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے جس کا فائدہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کی لنڈن میں پریس کانفرنس کے دوران بھرپور اٹھایا ان سے صحافی اس بارے میں وضاحتیں مانگتے رہے اور انہوں نے پریس کانفرنس سے بائیکارٹ بھی کر دیا اس سے ان لوگوں کے عزائم کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ یہ میڈیا مافیا کے لوگ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ پاکستان نے ایک بقاعدہ پلاننگ کے تحت دیا جا رہا ہے جس میں وہ ٹارگٹ حکومت کو نہیں بلکہ پاکستان کو کر رہے ہیں اور ان کو شاید یہ معلوم نہیں کہ فواج پاکستان کے خلاف تنقید کرنے والے کو ملک کا غدار کہا جاتا ہے حامد میر نے کئی بار پاک فوج پر جھوٹے الزامات لگائے جس کا اب حامد میر کو خوف ہے کہ اب اس کا جواب عدالت میں دینا پڑے گا کیونکہ اب میڈیا کے خلاف بھی احتسابی عمل شروع ہو چکا ہے اس لیے اب حامد میر حکومت کے خلاف اپنا لشکر تیار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور عمران خان نے بھی کہا کہ اب میڈیا مافیا کے خلاف جلد از جلد قانونی کارروائی کی جائے گی جس کے بعد میڈیا کو قابو کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا جا چکا ہے اور مستقبل میں یہ کرپ میڈیا مافیا کے لوگ جیل میں ہوں گے آپ اس بارے میں کیا رائے دینا چاہتے ہیں کمنٹ بار میں جائیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سپارڈے نیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پھر کسی نئی ویڈیو اور نئی ریپورٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ